اتھیک احمد کے بعد اب مافیا ڈان مقتار انساری کے گینگ پر بھی سکنجا کسنے لگا ہے مقتار انساری کی پتنی آپسہ انساری کے خلاف اب ماؤ پولیس نے لک آؤٹ نوٹیس جاری کر دیا ہے درستہ جمین کے ایک معاملے کو لے کر ان کے خلاف پیچھلے دنوں مقدمہ درستہ لیکن وہ اس معاملے میں لگاتار فرار چل لیتی اب ان کی دھرپکڑ کے لیے جو ابھیان ہے وہ تیج کر دیا گیا ہے ماؤ کی جو تین پولیس ٹیمیں ہیں وہ لگاتار ان کی دھرپکڑ گرفتاری کے لیے کوشی سے جاری ہے اور ان سب کے بیچ میں اب لک آؤٹ نوٹیس بھی جاری کر دیا گیا ہے تاکہ آپسہ انساری دیش سے کہیں باہر نہ جا سکے ہمارے ساتھ باچیت کے لیے سیو سیٹی دھرنجا مصرہ جی ہیں سر یہ کس طریقے کا لک آؤٹ نوٹیس جاری ہے اور کیا پورا معاملہ ہے چونکہ یہ اپرادک مافیا مختار انساری کی پتنی ہیں اور یہ سکچم لوگ ہیں تو یہ کہیں باہر بھی بھگ سکتی ہیں دیش چھوڑ کے تو اس لیے ان کو بھگنے نہ پائیں جو کانونی پرکریہ ہے اس کے تحت یہ ماننی نیالے کے سمکس پرستوت ہو اس لیے لک آؤٹ نوٹیس جاری کر آیا گیا ہے کہ سیما اس کے باہر نہ جا پانے دیش کے تو اس لیے لک آؤٹ نوٹیس جاری ہوا کہ جو سیما پر چیک ہوتا ہے وہ ان کا ڈیٹیل رہے اور وہاں یہ چیک ہو جائیں اپسان انساری پچھلے ایک سال سے فرار چل رہی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کس طریقے سے کوشی سے کی جاری ہیں کتنی کل ٹیمیں لگائی گئی ہیں اور ابھی تک کہاں کہاں چھاپے ماری ہوئی ہیں اپسان انساری چونکہ محمد آباد گاجیپور کے مول روپ سے رہنے والی ہیں لکناؤو دلی یہ لوگ رہتے ہیں اور باقی جہاں مختار انساری بند رہتے ہیں وہاں بھی ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو ساری جگہوں پر لگاتار ہم نے تلاس کیے اور جب یہ نہیں ملی تو کوٹ سے ہم نے ان کا اینڈبی ڈیولو پرابت کیا اس کے بعد 82 کی کاروائی بھی اینڈبی ڈیولو وہاں سے ماننی نیالہ سے پرابت کیا گیا ہے 174 کی بھی کاروائی کی گئی ہے اور پھر جب سندے ہوا کہ یہ لگاتار اپنے کو بچا رہی ہیں گرفتاری سے تو اس لئے لک آؤٹ نوٹس جاری کر آیا گیا کہ کہیں اور نہ بھگ جائیں جس معاملے میں جاری کیا گیا ہے کیا معاملہ تھا جمین کا کون سا وہ معاملہ تھا جس میں ان کے خلاف کاروائی کی گئی تھی جمین جو انہوں نے فرمیں بنائیں بکاس کنسکسن گاجیپور میں اور یہاں بھی موہ میں رہنی میں تو بکاس کنسکسن فرم بنانے کے بعد جس میں سوہم تھی اور ان کے دو بھائی تھے اور اور لوگ تھے تو اس میں انہوں نے جب اس کی جمین لی تو اس میں نیم برد طریقے سے گریب لوگوں کا انسوچن جات کی بھی جمین ایسے ہی لے لیا انہوں نے یہ بات جب سوچنا ملی تو ریبنیو راجس ویبھاگ نے اس کی جانچ کری تو گڑھڑی پائی گئی یہ گہر کانونی طریقے سے کیا ہوا ہے تو اس کا دوستی کران ہوا پلس ان کے خلاف ابیوگ پنجکت ہوا ابیوگ پنجکت ہوا تو یہ پتا چلا کہ یہ اپرادک مافیا لوگ ہیں اور سنگٹھت روپ سے اپراد کر رہے ہیں اس طرح سے اور دھنو پارجن کر رہے ہیں تو ان کے اوپر گینگ ایسٹر کا ابیوگ پنجکت ہوا دکشی ٹولہ تھانے میں اسی گینگ ایسٹر کے مقدمے میں اپسکانڈ کر رہے ہیں مکتار انساری گینگ کی بات کرے تو اس گینگ کے کتنے اور گرگیں ہیں جو اس وقت باہر ہیں جن کی آپ لوگ کو تلاس ہے اور ساتھیں کس طریقے سے ان کی موڈس اپرینڈی رہی ہے خاص طور سے مو اور آسپاس کے جنوں میں مکتار انساری ایٹی سکس سے لگ بھگ مکتار اپراد کی دنیا میں اور لگتار اپراد کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے گینگ کے جو مین بڑے لوگ جو ہیں بڑا نام جو ہے اتاور رحمان اور بابو جو ان کے سگے چچے رے سسور ہیں جو محروپور کے رہنے والے ہیں جہاں کی ان کی پتنی رہنے والی ہیں اپسان ساری وہ ان کے سگے چچے رے سسور ہیں اور شاہب الدین بابو یہ دونوں لوگ بھی فرار ہیں اور آپ گیاتبے ہوں گے کہ یہ رومٹا کے اپران کانڈ میں ابھی سی بی آئی سے بھی وانٹیڈ ہیں تو مین تو یہی لوگ ابھی سب سے بڑے کرمنل جو ہیں ان کے باہر ہیں باقی ان کے ساتھ کے جو اور لوگ ہیں پکڑے گئے ہیں باقی جو لوگ نام آتا ہے جن کا پرکاس میں آتے ہیں ان کے خلاف کروائی ہوتی رہتی ہے ابھی کل کتنی جو پروپرٹی ہے اویے طریقے سے جنہوں نے اویے طریقے سے کبجہ کیا تھا اس کے خلاف کروائی ہوچکے ابھی کتنی پروپرٹی ہوں گی جس کے خلاف اس طریقے سے آپ لوگ کو جانکاری مل رہی ہے بیکتیگت تو ان کی یہاں اور گاجی پور جنپد میں دو درجن سے ادھک پرپرٹی ان کی چودہ ون میں گینگ ایسٹر ایک میں کرک ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے دو سو کروڑ سے ادھک کی سمپتی ان کی ان کے بھائی کے ان کے بچوں کے ان کی پتنی کے نام سے جو تھی ان کے ماں کے نام سے تھی تو وہ کرک ہو چکی ہے باقی ان کے سہیوگی جو رہے ہیں ان کے ساتھی رہے ہیں جو گینگ کے میمبر رہے ہیں ان کی بھی کافی سمپتی ہے دو درجن سے ادھک لوگوں کی چودہ ون میں کرک ہوئی ہیں اور سیج پڑی ہوئی ہیں اور دوستی کرن کی بھی کاروائی ہوئی ہے بیکتیگت ان کی بھی سمپتی ابھی پچھلے مہینے میں دوستی کرن کی کاروائی کی گئی ہے گوٹے طور پر کل کتنی کرن کی پروپرٹیز ہوں گی جو مہو اور آس پاس کی جنوں میں دوستو کروڑ سے ادھک سمپتی ہوگی جو سیج ہو چکی ابھی جو جانکاری میں ہے باقی کی لگاتار تلاس کی جارہی ہے جیسے جیسے پتا چلتا ہے اس پر کروائی کی جاتی ہے مہو میں مکتار انساری کے خلاف کتنے کیس ہوں گے مہو میں ابھی جو مقدمیں چل رہے ہیں وہ چھے کیس ہیں اور باقی مقدمیں ان پر کل باسٹ مقدمیں ہیں بیبین جنپدو بیبین پردیسوں میں تو یہ تھے دھرنجے مصرہ جی جو سیو سٹی ہے ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ ابھی بھی کئی ایسے مقدمیں ہیں جن میں مقدار انساری وانچیت ہیں اس کے ساتھ ہی جیس طریقے سے ان کا رتبہ رہا ہے یہی کاران ہے کہ اب ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی لگاتار دبنگئی کرتے رہے ہیں وہ جو گریب ہیں ان کی جمینوں کو ہتی آتے تھے اور اب ان کے خلاف جو سکنجا ہے وہ کسنے لگا ہے فلال آپسان ساری جمین کے خرید فروق کے معاملے میں فرار چل رہی ہے اور ان کے خلاف ماؤ پولیس نے بقائدے لک آؤٹ نوٹیس جاری کر دیا ہے